بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ایوننگ سیشن میں ہوں آلیہ شبیر ناظرین ہمیشہ سے یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسکری قیادت کے درمیان تناؤ ہے اور وہ ایک پیچ پر نہیں ہے لیکن کل کے درنے میں مذاکرات اور اس کے بعد مذاکرات نہ کرنے کے سلسلے نے کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء کے ایک پیش نہ ہونے کی بھی کلی کھول دی ہے فاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء ایک ساتھ نہیں ہے یہ پہلے چیمگویاں جاری رہتی تھی لیکن درنے کے معاملے پر چودری نصار وہ فاقی وزیر داخلہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے پہلے نمودار ہوئے اور لگ رہا تھا کہ پہلے چودری نصار صاحب اس منظر نامے پر اسلام آباد میں درنے اور اس کے سارے منظر نامے سے کہیں غائب رہے جب وہ آئے منظر نامے پر تو انہوں نے یہ انکشافات کیے کہ درنے کے جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے ان کے مطالبات بھی جائز نہیں ہیں جو کچھ بھی تھا لیکن برحال انہوں نے یہ ذمہ داری یہ ایک تو پنجاب حکومت پر ڈالی کہ یہ درنے کے جو معاملات ہیں یہ پنجاب حکومت تیہ کر رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ انتظامیہ کی بھی کہیں نہ کہیں انتظامیہ نے حکومت کی رٹ کی تضحیق کی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا شاید کہیں نہ کہیں وہ ہی اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سکندر کے معاملے پر وہ چودری نصار صاحب کہتے رہے کہ یہ ایک سازش ہے اور اس کے اوپر انکوئری ہوگی آج تک وہ انکوئری نہ ہو سکی لیکن ایک اور انکوئری کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے رہے اسحاق دار اور خواجہ صادر فیق نے وہی مذاکرات کر کے سیاسی طور پر اس معاملے کو رفع دفع کیا حالانکہ یہ خوشائن بات ہے کہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوا طاقت کا استعمال نہیں ہوا اور مظاہرین کو پرم طریقے سے وہاں سے ہٹا دیا گیا لیکن اس میں اہم سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اب اس صورت میں کوئی بھی گرو آئے گا اور وہ ڈی چوک میں بیٹھے گا اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوانے کے لیے حکومت کو حکومت کی رٹ کو اسی طرح سے چیلنج کرے گا یہ مظاہرین جو یہ کہتے رہے کہ فوشی قسم کے جو پروگرامات ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے وہ ہی فوشی قسم کے لفاظ نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف اور مختلف لوگوں کے لیے وہ ان کلمات سے ان کو نوازتے رہے کہتے رہے تو یہ کس قسم کا کس قسم کے مذاکرات اور مطالبات تھے کہ جن کے بارے میں جو وہ خود ایکٹ کر رہے ہیں ان کی خلاف کوئی کاروائی نہیں لیکن ٹی وی ڈرامو کے اوپر یا ٹی وی میں چلنے والے پروگرامات کے اوپر پابندی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کی بھی وائیلیشن ہمیں دیکھنے میں ملی ڈی چاک میں بیٹے ہوئے حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ مظاہرین نیشنل ایکشن پلان کی وائیلیشن کرتے رہے جب وہ ہیٹ سپیچز کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن انتظامیہ حکومت بلکل حرکت میں نہ آئی ہم یہ سنتے رہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہیٹ سپیچز پر پابندی ہے لیکن ڈی چاک اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ مظاہرین حکومت کی رٹ کو للکارتے رہے حکومت بے باس دکھائی دی لیکن سیاسی طور پر اس معاملے کو حل کیا گیا چودری نسار صاحب اور اس کے ساتھ دوسرے وزراء اسحاق ڈار صاحب اور سادر رفیق صاحب یہ الگ الگ کیوں موقف رکھ رہے تھے اگر مذاکرات کرنے تھے تو چودری نسار صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا وہ امادہ نہیں تھے چودری نسار صاحب کس کے ساتھ تھے اور اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ سادر رفیق صاحب نے کس کے کہنے پر مذاکرات کیے یہ اہم سوال ہے آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے لیکن پروگرام میں اگلے حصے میں بات کریں گے پتھانکوٹ واقعے سے متعلق پتھانکوٹ واقعے سے متعلق انکوائری ٹیم انڈیا میں ہے اور اس سے متعلق ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاص پیشرفت یا خاص اقدامات یا خاص انکوائری پاکستانی ٹیم کو جو کہ تفتیش کے لیے گئی ہے اس کو نہیں کرنے دی جا رہی سب انسامات سب معاملات انڈیا نے اپنے پاس رکھے ہیں ایون کے وہاں پہ سوالات کرنے کی بھی اجازت پاکستان ٹیم کو نہیں دی جا رہی تو پھر ہم اس انکوائری سے کیا گین کریں گے اور کیا ہمارے ہاتھ میں اس انکوائری میں کچھ پیشرفت ہو سکتی ہے جبکہ انڈیا نے اب ایک اور معاملہ اٹھا دیا ہے کہ پاکستان کی انکوائری ٹیم اگر پتھانکوٹ واقعے کی تفتیش کے لیے آئی ہے تو ہمیں بھی پاکستان جا کر اس کی تفتیش کرنی ہوگی اور مولانا مسعود اذر تک ہمیں بھی رسائی دی جائے تو یہ بات آگے تک نکلے گی یہ ایک دوسرے کے ملک میں جا کر انکوائری کرنے کا سلسلہ چل پڑے گا اس کے ساتھ ہی روکے جو نہ صرف ایک ایجنٹ پکڑا گیا جو کہ بہت نامور ہے کہ نیوی کا ملازم ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ روک ایجنٹ اب پاکستان میں بہت سارے ہیں اور وہ پکڑے جا رہے ہیں وہ کسی شوگر مل میں ملازم ہے کسی صورت میں بھی ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں آج انی ایشیوز پر بات کریں گے معزز مہمان جو مجھے جوئن کر رہے ہیں ان کا میں آپ سے تاریف کروا ہوں ہمارے ساتھ ہیں جنرل ریٹائر غلام مصطفی صاحب بہت بہت شکریہ جنرل صاحب جوئن کرنے کے لیے سلمان گنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی ہیں دنیا گروپ سے وابستہ ہیں بہت شکریہ صاحب جوئن کرنے کے لیے سلمان گنی صاحب سیاسی طور پر میں آپ کا سب سے پہلے موقف لوں گے پولیٹیکل وزڈم کی یہاں پر ایک طرف تو ہمیں اچھی مثال ملی کہ جہاں پر مذاکرات کے ذریعے مظاہرین کو ڈسپرس کر دیا گیا دوسری طرف چودری نصار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرنے ایسے موب کے ساتھ بنتے ہی نہیں ہیں جو حکومت کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ حکومت کے اپنے ہی وزراء اپنی کابینہ کے لوگ ایک پیج پر نہیں ہے کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنے ابتدائیے میں خاصے سوالات اٹھائی ہیں دیکھیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس میں کام تقسیم ہوتا ہے لیکن جو بنیادی سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ درست ہے کہ یہ جو کوئی گروہ اٹھتا ہے اور اسلام آباد میں چڑھائی کر دیتا ہے اور حکومتی رٹ جو ہے ہوا میں اٹھتی نظر آتی ہے کیوں کر یہ سلسلہ جنرل زیاو لگ کے دور سے شروع ہے اور ہر دور کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں پچھلے سال بھی وہاں پر ڈی چو کا آباد رہا ہے اب پھر ڈی چو کے اندر قانون اور آئین کی دھجییں اٹھتی نظر آتی رہی اور قانون پاس کھڑا تماشائی بنا رہا ہے یہ ایک فرق ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں اور ڈیکٹیٹرشپ میں طاقت اور قوت کا استعمال میں دو روز سے اپنے چینل پہ یہی کہہ رہا تھا کہ چونکہ ایک پلٹیکل گورنمنٹ ہے اور ایک ایسا گروہ وہاں پر پہنچا ہے جو دس مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں بات یہ کہ جہاں تک یہ بات درست ہے کہ کنفیون تاری رہی کہ چودری نصار صاحب جب دو راتے پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں ایک گھنٹہ دے رہے ہیں لیکن کل ہم وہ جگہ خالی کروائیں گے تو میں بطور جنرلسٹ اسی وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا ہے اب یہ بات آپ نے کہا کہ خاجہ سعید رفیق اور عساق ڈال نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں جو اصل مذاکرات کی ہیں وہ کراچی سے آنے والے انس نورانی اور دوسرے علماء حضرات تھے جن کے خود پاکستان مسلم لیکن نون سے اچھے تعلقات رہے ہیں وہ اللہ نا شاہ مند نورانی کے بیٹے ہیں لیکن بات یہ کہ اصل سوال وہ ہے کہ یہ پنڈی سے اسلامباد کیوں کر گئے اور پنجاب گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یقین دھانی کروائی تھی دیکھیں میں خود سٹوڈنٹ پولیڈکس میں رہا ہوں اور تیس سال سے جنرلزم میں ہوں یقین دھانی کے باوجود حکومت اپنی تیاری مکمل کرتی ہے کہ کسی بھی غیر معمولی اور حگامی صورتحال سے نبڑنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے میں سمجھ دوں اس میں ناہلی کھل کے سامنے آئی ہے ایک ناہلی پنجاب گورنمنٹ کی اور اس کے بعد وہ اسلامباد چلے گئے تو تین روز تاکہ انہوں نے وہاں پر درنا دیے رکھا کیا پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہے کہ وفاقی دارالحکومت ہے اسلامباد اور اسلامباد کے اندر کوئی بھی غیر معمولی اور حگامی صورتحال تاری ہوتی ہے تو دنیا کے اندر پاکستان کی جگنسائی ہوتی ہے میں سمجھ دوں کہ یہ کس نے مذاکرات کرائے کیوں کر کرائے ایک بات تو بہت اچھی ہوئی کہ خون خرابہ نہیں ہوا لیکن جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں وہ پروسس آگے کیسے چلے گا چوزی نصار نے کہا کہ وہ پروسس چلے گا چلے گا تو لیکن وہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اسحاق دار صاحب اور خواجہ صادر فیق صاحب نے جو مذاکرات کیے اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ سارے جو معاملات ہیں مقدمات ہیں ختم کر دیے جائیں گے تو اب یہاں پر بھی ایک پیج پر نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں اس کے ختم کرنے کا بھی ایک پروسس ہے ہم نے تو ساری زندگی مقدمات خود اس کا ایک پروسس ہے لیکن بات یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ یہ تماشا دوبارہ نہیں لگنا چاہیے اسلام آباد کے اندر اس کے لئے کچھ لائنز ڈراؤ کرنی پڑیں گی یہ لائنز ڈراؤ پلٹیکل گورنمنٹ کرے گی یا کوئی اور کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا لیکن چلیں اس کو آگے لے کر چلتے ہیں پھر آپ سے پوچھیں گے کہ چودنی نصار صاحب رضا مند کیوں نہیں تھے مذاکرات کے لئے جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہر کوئی اپنے مطالبات لے کر ڈی چاک پہنچ جاتا ہے حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے جس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ سپیچز نہیں ہونی چاہیے وہ ہی وہاں پر جا کے کی جاتی ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیا وجوہات ہیں دیکھئے میں تو جو کچھ سلمان صاحب نے فرمایا میں کافی آتا کوئی سیڈیس اگری کرتا ہوں یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ سیاست تھی اس میں نمبر ایک تو دین کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے ہر بندے کو کسی نے اکسی طریقے سے کوئی پہنچ جانے والا ہوتا ہے پیچھے دھرنے کے پیچھے عام طور پر شور مشتا رہا کہ یہ اسٹیلشمنٹ کا حصہ ہے اسٹیلشمنٹ نے کام کرایا ہے سارا اس دھرنے کے پیچھے بھی تا کسی نے یہ بات نہیں کہ اسٹیلشمنٹ نے کام کرایا ہے اس سارا جس طرح سے ہوا ہے سارا ترس طرح پر صغار کرنے کی ضرورت ہے جس دن قادری صاحب کو پھانسی دی گئی اسی دن جنازہ اس کا ہو جانا چاہیی تھا اور حکومت کو پتا ہونے چاہیی تھا کہ یہ جو معاملات ہیں اگر اس کو آپ بارہ قہو میں دفنانے کی حاضر دیں گے تو یہ کل کوئی مسئلہ بنتا رہے گا بارہ کوئی اسلامباد کے کنارے پر باقی ہے نمبر ٹو یہ جو چالیسوں منایا گیا ہے یہ ٹھائیسویں ان کے وفات پہلے ہی چالیس دن پورے بھی نہیں ہوئے پہلے ہی دفعہ میں نے دیکھا ہے چالیس دنیا کو پتا تھا کہ اس میں کون لوگ آئیں گے اور کس قسم کے لوگ آئیں گے کونسا گروہ شامل ہوگا کونسا گروہ اس میں شامل نہیں ہوگا یہ مجھے اگر جو میں ایک عام شہری ہوں مجھے پتا تھا تو ہم شور حکومت کوئی پتا تھا اب آئیے کہ جو بات چیت ہوئی ہے ساری اس میں جو نسار کی پریس کانفرنس کے جو بھی معاملات تھے اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو تو آپ نے اٹھا دی ہیں بات سلمان صاحب نے کی کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہمیں اس کی ریٹرن اسیورنس کروائی تھی جو اس کے بعد کہا گیا آپ یہ غور کیجئے بات کہ میں حیران ہوں جو نسار صاحب نے فرمایا کہ میں حیران ہوں جو ہمارے سیکرٹریز ہیں یہ کیوں کام نہیں کرتے انہوں نے ان کو پتا تھا انہوں نے کیوں نہیں ذمہ داری اٹھائی اور انہوں نے بڑی اشاری سے سارا ملبہ اپنے جو بیروکریٹس تھے ان کے اوپر ڈال دیا چیف سیکرٹری پنجاب پہ ڈال دیا پنجاب پہ ڈال دیا اپنی ذمہ داری سے وہ دابراہ ہو گیا ایک دم بالکل اور ان پہ ڈال دیا جو ہینڈ پک ڈاؤن کے مجھے یہ معلوم ہے کہ فیڈل کامپ کیپٹل ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو چپڑاسی بھی ٹاپ موسٹ آدمی کی جاست کے باہر نہیں لگ سکتا ان لوگوں کو آپ نے لگا کہ ان کے اوپر ہی آپ نے جب یہ اپنا نو کانفرنس کر دیا ہے کیا مطلب ہے اس کا حکومت کے جو انداز ہیں یا جس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے یہ سارے اس کی ذمہ دار میں سمجھتا حکومت ہی ان کو وہاں پہ لے کے آئی ہے اور یہ سیچوشن حکومت خود اپنے لئے کریٹ کی ہے اب اس کے فائدہ کیا ہوئے ان کو دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل سپیس ہے رائٹ پہ جس میں کچھ ایک سٹریم رائٹسٹ ہیں جو ایک خاص مسلق ہے جو اس پہ قابض ہے کچھ جو موڈریٹ ایک سپیس ہے اس پہ قابضے کی جنگ پاکستان میں چل رہی ہے یہ سارا جو معاملہ ہے میری ذات میری سمجھ کے مطابق یہ وہ پولیٹیکل سپیس کو کیپٹر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس پہ اس وقت مختلف لوگ دعوے دار ہیں ایک تو تلقادری صاحب دعوے دار ہیں اس کے پھر اور جو سامنے آئے ہیں یہ لوگ دعوے دار ہیں اس کے پھر اس نیریٹیو کو جو ابھی کچھ لوگوں کی نظر میں فوقیت پارا تھا جو ایکسٹریم رائٹسٹ جو ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی یہ سیٹریشننگ کریٹ کی گئی ایک اور نکتہ جو بڑا اہم ہے اور کل ساگڈار نے بار بار اس پہ وضحات کی اس کی کہ جی توہین رسالت سلسلم ایک قانون بنائے ہمارا شکر یاد نہیں کون سا یہ بھی اگر نواز شریف صاحب امریکہ تشویر لے جاتے تو وہاں ان کو یہ ایکسپرینٹ کرنے میں آسانی رہتی کہ یار دیکھئے میرے اتنا بڑا ہنگامہ بن گیا میں اس میں امنٹ نہیں کر سکتا ہی دنیا کا پریشر ہے کہ اس کو امنٹ کریں ہم میں نہیں کر سکتا ہی تو میرا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ سارا کچھ ایک سیاسی طور پر یہ سب کچھ میرے ذہن میں جو نظر میں ہے وہ یہ ہے اللہ کرے میں غلط ہوں اور اللہ کرے جو بات چیز چل رہی ہے وہ صحیح ہو لیکن میں سماؤں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے جنرلہ صاحب کہ اس کا بیگراؤنڈ بھی کچھ اور ہے کسی نے ان کو بیجا یہاں پر کچھ نہ کچھ کوئی اندرونی کہانی بھی تھی میں تو بڑے واضح طور پر آپ سے کہا چکا ہوں اور میرے ذہن میں جو تھی میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ سلمان غنی صاحب کیا ابھی تک تو کسی نے پوائنٹ ریس نہیں کیا کہ سوائے اس کے کہ یہ ایک موب تھا گیا حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ایموشنل تھے اور ان سب کو پتا نہیں تھا کہ کس طرح سے ہوا یہ قادری کے لیے گئے لیکن جو جنرل صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی کوئی اور بھی تھا کہ کسی نے ان کو یہاں پر بیجا تھا دیکھیں اس میں اگر کوئی لوزر ہے تو وہ حکومت ہے کہ تین روز تک اسلامباد کے اندر جو تماشا ہوتا رہا میں نے تو اسی لیے کہا کہ حکومتی ریٹ کا مزاک اڑایا جاتا رہا تو اس میں لوزر تو حکومت ہے جنرل صاحب میرے بڑے محترم ہیں جہاں تک انہوں نے ایکسٹریم رائٹس کی بات کی ہے تو بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے لبرل پاکستان کی بات کی ہے تو رائٹسٹوں کے اندر ایک ریزرویشن موجود ہے وہ پاکستان مسلم لی قنون کے سربراہ بھی ہیں اور قائد اعظم نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا تھا وہ تو ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی بات کر رہے تھے میرے خیال یہ ریزرویشن اس وقت سے آنی شروع ہو گئی ہے اور جو سیاسی قیادت ہوتی ہے مسلم لی قنون کو خاص کے نواز شریف صاحب کے ووٹ بینک کو کہیں نہ کہیں یہی وجہ سے ووٹ کا ہی چکر ہے کہ پی ٹی آئی سے لے کر تمام جو باتیں کھل کر سامنے لی آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کبھی ایسے بات نہیں کرتا میں کسی ثبوت کی بنیاد پر بات کرتا ہوں آپ کا وزیر آباد کا الیکشن ہے آپ دیکھیں کہ سولہ سو ووٹ پر وہ جیتے ہیں جو سیٹ وہ چالیس ہزار سے جیتے تھے کہ بات یہ کہ پاکستان ایک نزیاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد ایک نزیاتی اساس ہے اور آج کی جو حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اب بات یہ ہے کہ جب آپ کنٹرڈکشنز آپ کے اندر آئیں گی تو پھر اس سے آپ کا جو سیاسی ایسی ایسی او ترہمیت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا وہ کنفیون تو تھی نظر آ رہی تھی کہ چودری نصار میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ جو حکومتی سائنس ہے اس میں چودری نصار کا یہی کہنا بنتا تھا اور اس کے بعد سادھ رفیق اور عساق ڈار ساب بیچ میں پڑے میں پوچھتا ہوں کہ تین دن تک سیاسی لوگ کہاں پہ تھے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی سیاسی کارکن نہیں تھا تو جا کے ان سے بات کرے گا کہ اس طرح کی صورتیار ایسے موب سے جہاں پر آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہیٹ سپیچز پر پابندی لگائی ہے وہ وہاں پر کر رہے ہیں آپ اجازہ دیتے ہیں حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں آپ مذاکرات کرتے ہیں کتنی حکومت میں بس ہوتی ہے ایسے معاملات میں ایسے حالات میں جبکہ آپ کے پاس آئین قانون موجود ہے حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے حکومت کے پاس ہر طاقت بھی موجود ہے حکومت کیوں نہیں کر پاتی ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرم ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی ہے کہ یہ درنا ہو گیا یہ تحلیل بھی ہو گیا لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور اس میں جو ہونے والے اٹھنے والے سوالات ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے سلمان گنی صاحب میں آپ کی طرف آوں گے اور مجھے بتائیے کہ چودری نصار صاحب مذاکرات کے حامی کیوں نہیں ہے وہ مذاکرات سے دور کیوں دکھائی دیئے حکومت کے وزراء ایک پیج پر کیوں نہیں ہے کیا اختلافات جو پہلے سے چیمگئیاں ہو رہی تھی کہ چودری نصار صاحب الگ ہیں باقی وزراء الگ ہیں کیا ایسا ہے دیکھیں آلیہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی حکومت ہے آپ کو یاد ہے جب تائیل القادری صاحب نے درنا دیا تھا تو مذاکرات کس نے کیے تھے اور کون ان کی پارٹی میں سے مخالفت کر رہا تھا پلٹیکل پارٹیز کی جب حکومتیں ہوتی ہیں تو اس میں کئی اراغ ہوتی ہیں چودری نصار کا بطور وزیر داخلہ یہی کہنا بنتا تھا اور آپ نے پھر نہیں دیکھا کہ جب درنا ختم ہو گیا تو پھر چودری نصار کی پریس کا انفس آئی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے اور ہو رہے ہیں یہ میری اطلاع ہے کہ بات یہ کہ وہ ایک پروسس کے تحت ختم ہوں گے لیکن بات یہ جو آپ نے ابھی اے بریک سے پہلے کہی تھی کہ قانون اور آئین کی بالہ دستی کی بات سارے کرتے ہیں اگر آپ اپنی اٹھ سٹھ سالہ اسٹی اٹھا کے دیکھیں کیا پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالہ دستی رہی ہے کہ قانون اور آئین کی بالہ دستی اس وقت کہلاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ حکومتوں کے اندر آ جاتے ہیں کیا ایک طرف آپ کو بھول گئی ہیں آپ کے آج سے دو سال پہلے جنرل مشرف کے خلاف جب آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالہ دستی کی بات ہو رہی تھی آج جنرل مشرف کا ہیں ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب اسلام آباد کے اندر اس طرح کے تماشے لگتے ہیں یہ سلسلہ جنرل زیعو لکھ کے دور سے شروع ہے کہ وہ جا کے کیپچر کر لیتے ہیں پوری دنیا کی توجہ میرے لیے بات جو زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ جب اس طرح کے گروہ وہاں پر پہنچیں گے اور لٹھ بردار گروہ ہوں گے تو پھر دنیا کو یہ کہنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ آپ اسے ایک ذمہ دار ملک کہتے ہیں ایک نوکلئر پاکستان کہتے ہیں اس طرح کے لٹھ بردار گروہوں کو اسی طرح کے مجمع لگانے کی اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر دنیا بہت کچھ کہے گی لہٰذا ابھی کوئی لائنز ڈراغ کر لینی چاہیے آج اگر ایک مز بھی گروہ گیا ہے کل کوئی کوئی اور بھی کر سکتا ہے جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیڈرز آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو گئے اب یہ درنا ختم ہو رہا ہے تو وہی موب اب کہہ رہا تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے ہم تو جس کے لیے آپ نے جس اپنے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا تھا اب ہمیں وہاں پر لے کر چلیے تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں تو یہ سب کچھ ممنوع تھا پابندی تھی تو حکومت تو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی عمل درامت نہیں کر رہی اور یہ ہیٹ سپیچز کو بھی نہیں روک پا رہی ہے اور اپنی رٹ کو بھی ختم کر چکی ہے دیکھئے بہت سرے اچھی باتیں گئیں سلمان صاحب نے اختلافات ہونے چاہیے جمہوریت ہے ہم جس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اختلافات کی نویت کیا ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے یا تو ہم نظریاتی اختلافات ہوں تو سمجھ جاتی ہے کہ آپ ایک آئیڈیا ہے اس کے بیچے آپ مختلف طریقے سے اس کو سوچ رہے ہیں لیکن جب یہ اختلافات اپنی ذات کے لیے اپنی فیوڈم کے لیے ہوں تو پھر مسائل بنتے ہیں جس اختلافات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی طور پر نہیں ہیں وہ اختلافات ہے اپنی فیوڈم کے لیے اپنی اپنی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جو لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے حکومت کی جو پوری گورنس کا سسٹم اوف افیکٹ ہو رہا ہے سامنے آ رہا ہے اس چیز کا نمبر ٹو جہاں تک تعلق ہے نیشنل ایکشنل پلان کا تو بدقسمتی یہ ہے جس جس دن یہ سائن ہوا تھا نیشنل ایکشنل پلان اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے باہر آتے ہی ہمارے ملک کے دو بڑے محترم دینی شخصیات بھی ہیں رہنما بھی ہیں لیڈرز بھی ہیں پلٹیکلی پڑے سٹرونگ بھی ہیں انہوں نے باہر آتے ہی نیشنل ایکشنل پلان پر نہ صرف یہ کہ اپنا عدو میں اعتماد کر دیا تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کی روح کھینچ لی تھی کیونکہ ہم ریلیجیس ایکسٹیمزم کی بات کر رہے ہیں دین کی کسی نے بات نہیں کی تھی ریلیجیس ایکسٹیمزم کی بات کر رہے ہیں ہر قسم کی چاہے وہ کل والا جس سے لوگ ہوں جو بات کر رہے تھے اب یا ایک اور لوگ ہوں اس کی بات کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہ ہم ایک موڈریٹ انلائٹنڈ سوسائیٹی کے طور پر سامنے آئیں تو اس کی دیفینیشن بھی بتانی چاہیے اس کی تفصیلات بھی بتانی چاہیے اس کو دھجکا بھی لگا ہے اور لگے گا بھی اور وہ نیشنل ایکشنل پلان پر عمل نہ کرنے سے ان کی یہ کوشش تھی وہ پھر ڈس جوائنٹڈ نظر آتی ہے ایک ایسے ہول کوئیسیف سٹیڈیجیک ڈائریکشن نظر نہیں آتی تو یہ ڈائریکشن جو ہے یہ سیول قیادت کو لے کر آنی چاہیے سلمان گنی صاحب میں ڈائیورٹ کروں گی اپنے ٹاپک کو پتھان کورٹ کے واقعے سے ہماری انکواری ٹیم اس وقت انڈیا میں ہے وہ انکواری کر رہی ہے لیکن انکواری کے لیے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوالات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے ایکسیس ڈائریکٹ نہیں ہے تو یہ انکواری ٹیم کیا کچھ حاصل کر پائے گی کوئی شواہد لے کر آئے گی انڈیا سے دیکھیں علیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد کس نے ان کو شواہد دیئے تھے تو ہم نے گجران والے میں مقدمہ درچ کر دیا تھا اور ہم نے ٹیم وہاں پر بجوانے کی بات کی تھی ویسے اگر مسلمل قنون سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف اچھے جیسٹر کی طور پر کیا جائے یہ جیسٹر وہ ضرور دکھائیں لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہیں دیکھیں انڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کبھی آپ خیر کی توقع نہ رکھیں کہ آپ کی ستر سالہ ہسٹری یہ ہے کہ وہ کبھی باز نہیں آیا اب یہ چار دن پہلے بلوجستان سے جس شخص کو آپ نے پکڑا ہے یہ معاملہ ابھی بہت لوگوں تک وسیطر ہونے ہیں اس لیے کہ اس جاسوس نے بتایا ہے کہ اس کے کس کس سے رابطے تھے اور بھارت پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیل رہا تھا آپ حوال شریف صاحب کی حکومت دوزیرز لے کے گئی ہے اور بتایا کہ فاتہ کے اندر کراچی کے اندر بلوجستان کے اندر کس طرح بھارت دہشتگردی میں تقریب پہری میں ملوث ہے اور یہ تو ہمارا ایک قومی سٹانس تھا اب بات یہ ہے کہ پتھانکوٹ آپ نے ٹیم بجوا دی اور اس میں میرے بڑے محترم دوست شامل ہیں میں نے ان سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ آپ کی تظلیل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ان سے تعاون نہیں کر رہے بات یہ کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے کہ ان کا وزیر دفاع پاکستان کے والے سے کیا کہہ رہے اور اللہ کرے کہ وہ ہماری ٹیم خیر خریت سے واپس آ جائے وہ ان سے تعاون نہیں کریں گے اور دیکھیں آپ کو ایک سٹانس لینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی پارلیمنٹ کو بھی برعیقار لے آنا چاہیے یہ بڑے سنسٹیف معاملات ہیں اور اس وقت ہمیں گمبیر صورتحال سے دو چاہ رہے یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم اپنی خدمات انہیں پیش کر رہے ہیں اور بات یہ کہ وہ آپ سے تعاون نہیں کریں گے اس وقت پاکستان کی ٹیم جو کتھانکوٹ واقع کی انکوئری کے لیے گئی ہے وہ کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آئے گی میں نے تو کہا کہ وہ آپ خیر کی خبر کی بات کر رہے ہیں وہ خیر خیریت سے واپس آ جائیں چونکہ میں ہندو کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں بڑا الارمینگ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کچھ چیزوں کو جانتا ہوں میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں میں نے انہیں پڑا ہوا ہے کہ دیکھیں جب حکومت پاکستان ان سے تعلقات کی بات کر رہی ہے یا مذاکرات کی بات کر رہی ہے دو چیزوں پہ بیرونی محاذ کے اندر آپ کا ایک پوزیٹیو رخ سامنے آیا ہے وہ ہے دہشتگردی کے حوالے سے کہ اس ضربے عزب کے نتیجے میں دنیا آپ کو تحسین کی نظروں سے دیکھ رہی ہے آج دیکھیں نا صدر اوبامہ نے پرائیم میسٹر کو فون کیا ہے اور جو اجدامات کیے جا رہے ہیں کہ ہم تو اس گڑے سے نکل رہے ہیں کہ دہشتگردی کا تخریب کاری کا شدت پسندی کا اور ہندوستان اس میں انوال بہتا جا رہا ہے اس میں انوال بہتا جا رہا ہے جنرل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا جس طرف سلمان گری صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی خیر کی خبر لے کر آئیں ہماری انکوری ٹیم تو خیر سے آ جائے ہمیں اس کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے کیا ایسے حالات اور انڈیا سے کیا واقعی ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے جنگ میں ہو تو پھر توقع کی بات نہیں کی جاتی پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ اور یہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس دن ایکسپٹ کیا تھا اس چیز کو ہم نے اسی دن اپنے بوم بے کلھاڑی مار لی تھی نہیں تو مجھے ایک چیز کی جنرل صاحب سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اگر سیول کی عادت کا تو فیلیر ہو سکتا ہے اس کی ناہلی ہو سکتی ہے اس کی کم اکلی ہو سکتی ہے ان کا وزڈم نہیں ہو سکتا لیکن ہماری سٹیبلشمنٹ بھی تو اس میں ساتھ ہے اب دیکھیں کہ ہمارے قوم سلامتی کے مشیر جو ہیں وہ اس ٹیم کا دیکھیں قومی سلامتی کے مشیر فوج کے مشیر نہیں ہے وہ وہ میان نواز شریف کے مشیر ہیں اور سارے معاملات دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا بیگراؤنڈ دیکھ لیجئے بیگراؤنڈ ہونا ایک بات ہے جب وہ ایک سسٹم کا حصہ ایک سیٹ اپ کا حصہ ہے تو سیٹ اپ کے مطابق بات کریں گے ساری وہ میان نواز شریف کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے اچھا چلیں وہ تو مشیر سب کی بات چھوڑ دیجئے پھر آخر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کی رضا مندی پر یہ ٹیم گئی ہوگی یہ مقدمہ در جبا ہوگا یہ مفروضات ہیں یہ مفروضات ہیں یہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آپس میں ہماری سیول حکومت کے فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کی بات کر رہے ہیں جو آپس میں اگر کوئی یہاں پر بھی سامنے آتا ہے میں اس پرارتیں یقین سے تو نہیں کیسے کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا اکسی طریقے سے لیکن میں یہ جانتا ہوں اور مجھے پوری طرح یقین ہے کہ یہ اگر آرمی یا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جاتا تو وہ کبھی اس کو اگری نہیں کرتے نہ محمد درج ہوتا نہ اس کی انکوائری ہوتی اور اس کو نہ اپنے سر پر لیا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو دیکھئے حادثہ ہوا ہے اپنان کورٹ میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس حادثے کو جو ہندوستان کے اپنے لکھنے والے ہیں جو اس کی اپنے تجزیہ کار ہیں جو ان کے اپنے ایکسپرٹس ہیں وہ مانے کو تیار نہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا ہم بھاگی جا رہے ہیں ہم مانے کے لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہندوستان کے اپنے لوگوں نے اور مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے انہوں نے منٹ ٹو منٹ منٹ ٹو منٹ انہوں نے کلپلیٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ گو اگر اس نے گردازپور کے ایس بی کو غوا کیا ہے کیوں کے ساتھ تو انہوں نے اس کو کیوں مار دیا اس کو ایس بی کو کیوں نہیں مار رہا انہوں نے پھر اس ایس بی کو غوا کیا اس کی گاڑی کے ساتھ تاکہ سارے دنیا کو پتا چل جائے پھر ٹائم لائن کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ یہ غوا کے بعد پتھان کو پونک کی حملہ نہیں کر سکتے تھے نمبر ایک نمبر دو چار دہشت گرد تھے ان کو چار دن لگے کلے کرنے میں یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے ڈراما لنبا کیا گیا ہے جس سے بومبے کا کام کیا گیا تھا یہ لنبا کیا گیا ڈراما سارے اس کے لیے سلمان گانی صاحب یہاں پہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فورچ اس معاملے پر الگ رائے رکھتی ہے اور جو ایکشن ہو رہا ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کی رضا مندی شامل نہیں ہے ایک بات تو ابھی جو جنرل صاحب نے کیا اس میں اضافہ کر لیں کہ جس ایس پی کی بات کر رہے ہیں ہندوستان نے کہا ہے کہ اس کو بھی اس تک بھی اپروچ نہیں دی جائے گی ہماری تحقیقاتی ٹیم کو دوسری سوال جو آپ نے کیا ہے دیکھیں آلیا آج پاکستان کے اندر ایک لیجیٹیمیٹر گورنمنٹ موجود ہے اور جو فیصلے اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے وہ فیصلے حکومتی فیصلے کہلاتے ہیں کہ وہ ہم نے ایک پاکستان کے اندر ایک انفیون تاریخ کی ہوئی ہے صدر اوباما نے کس کو فون کیا ہے پاکستان کے پرائم میسٹر کو میں بہت بڑا ناکد ہوں اس سارے معاملات پر حکومت کا لیکن جو چیزیں ہیں اسے ہمیں اسی طرح آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو پرائم میسٹر ہے آج اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ بھوگتنی آپ کی گورنمنٹ کو پڑے گی اس لیے کہ جواب دے حکومت ہے ہم کہتے ہیں نا کہ الیکٹیڈ گورنمنٹ نے واپس آنا ہوتا ہے انہیں جو وزراء کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے گلی محلوں کے اندر واپس آنا ہوتا ہے جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا وہ جواب دے نہیں ہوتے ہیں لیکن سلمان گنی صاحب یہ اگر الیکٹیڈ گورنمنٹ کی جس کی آپ بات کریں اگر یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے تو پھر جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر کے ہی اپنے پاؤں پر قراری مار لی گئی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ پیچھے کی طرف جایا جائے یہ جن معاملات پہ آپ ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ کو میرے سے ٹارگٹ کروانا چاہتی ہیں پھر میں یہ بھی سوال اٹھاؤں گا کہ یہ آگ لگی کہاں سے کس کے دور میں آئی تھی کس کے ٹیلی فون کال پہ آئی تھی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے میڈیا کے لوگ یہ آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے دہشت گردی کی لانت دہشت گردی کی لانت کس دور میں پاکستان میں مسلط ہوئی امریکہ افغانستان میں کارگل سے جوڑ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کارگل سے جوڑنا چاہ رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی بات اب واضح کر لینے دینا کہ باج ہے کہ اس دور میں پاکستان خود وہ چلا گیا یہاں سے اپنا دہشت گردی اپنی شکست کا ملبا ہم پہ ڈال گیا وہ جو لگائے ہوئے بیج تھے آج پاکستان کی فوج کو پاکستان کی رینجرز کو پاکستان کی پولیس کو سر وہ چلا نہیں گیا جانے دیا گیا اس کی تاریخ امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے ان کا ایک اجندہ ہوتا ہے ان کا ایک اجندہ ہوتا ہے اور امریکہ نے دنیا کے اندر دہشت گردی کو تنمور کیا جب احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھا اور حکومت سے پوچھا عدالت نے یہ پوچھا کہ مشرف صاحب کیوں گئے ہیں جب ان کو بلایا گیا تھا عدالت کی جانب سے تو احمد رضا قصوری صاحب کے ریمارکس تھے کہ میاں بی بی رازی کیا کرے گا قاضی جنرل صاحب یہ بات کرنے لگے لیکن آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں میں صرف یہ میں نے جنرل مشرف کے موں سے یہ ٹی وی پہ سنا ہے کہ میری ان سے کوئی ٹیلی فون کال نہیں تھی جی جنرل صاحب جو سلمان اشارہ کر رہے تھے وہ امریکہ کی طرف کر رہے تھے ایشو یہ ہے کہ ہم تاریخ کو ایک خاص جگہ سے خاص نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں سیونٹیز میں حالات یہ تھے آلیا کہ پاکستان ایک خوف میں مبتلا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان شاہ جنگ ہوتی ہے تو آئے آخوانستان بھی ہم بھی حملہ کر دے گا یا نہیں اور بقاعدہ ٹو فرنڈ وار کی ہم تیاری کرتے تھے یہ ایک کریڈٹ پیز پارٹی لیتی نہیں ہے بہوجو لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اخوان پالیسی جس کو ترتیب دینے والے ذلفقار علی بھٹو تھے ان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خوستہ ایل اخوانستان کو اس طریقے سے رام کیا کہ دعوت ناصر پاکستان تشریف لائے یہاں لاہور میں بہت بڑی انشاءالی مار باغ میں ایک تقریب ہوئی تقریر کی انہوں نے بدکسمی تھے جس دن وہ واپس گئے اس اگلے دن ان کی پوری خاندان کو قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا جائے اور اس کے بعد پھر ایونٹس ایسٹ ترتیب دے گئے سوویت ایون پاکستان سوویت ایون اخوانستان چلا آیا یہاں سے تو ہمیں تاریخ کو صحیح نکتہ نظر سے دیکھنا چاہیے یہ اس کے بعد جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے معاملے پر اس طریقے سے اس میں یکسوی نہیں ہے فوکس نہیں ہے اور ان کی جو نقطہ نظر ہے وہ عام لوگوں کی سوش سے مختلف ہیں میں یہاں پہ مجھے اس کہنے میں کوئی باق نہیں ہے دیکھئے مدی ساہ کا پاکستان ترشیف لانا ایک لحاظ سے اچھا ہونا چاہیے تھا لیکن جس دیکھے ترشیف لائے جن حالات میں ترشیف لائے لیکن جنرل صاحب بیسے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اور موڈی صاحب کے تعلقات اتنے فیملی ٹرمز ہیں کہ وہ ساریاں بیجے جاتی ہیں عام بیجے جاتے ہیں پھر وہ شادیوں پر یہاں پر آتے لیکن جو سٹیٹ کے معاملات ہیں وہ کہیں ڈسکس نہیں ہوتے اے فور ہنڈرڈ میزائل اس میں ناظرین کو کم پتا ہوگا اے فور ہنڈرڈ انٹی اے کرافت میزائل نہیں ہے یہ میزائلوں کے خلاف استعمال ہونے والا میزائل ہے یہ اور وہ کس کا استعمال ہوں گے پاکستان کے خلاف اخوانستان آتے ہیں تو پاکستان کو پر طرح بلیم کرتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان ترشیف لے آتے ہیں آپ دیکھیں یہ سب کچھ وہ لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں ہندوستان کی ساری فوج کی جو حیعت ہے وہ چانہ کے خلاف تو استعمال ہوئے نہیں سکتی وہ وہ تو ساری ہے ہی پاکستان کے خلاف صرف پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رویہ بھی پاکستان کے خلاف ہے انڈیا کا جبکہ پاکستان کا اتنا لچکدار رویہ کیوں ہے اگر ایسا ہی ہے اب تک ایسا ہوتا آیا ہے پتھان کورٹ واقعے سے لے کر روک ایجنٹ کی گرفتاریوں تک جو حکومت ہے اس نے کہیں پر بھی اپنا سٹانس واضح نہیں کیا ہے اپنا بیانیاں جو ہے وہ واضح نہیں کیا ہے تو کیا پھر جو ابھی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پتھان کورٹ واقعے کو لے کر مولانا مسعود ازر تک بھی رسائی دی جائے انکوائری ہوگی انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی کیا پھر پاکستان اجازت دے دے گا دوسرا ہم سوال ہوگا کہ کیا پھر جس طرح سے انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کانسلر تک رسائی دی جائے بوشن یادیو کو تو کیا پھر وہ بھی دے دی جائے گی جبکہ یہ رسائی تو صرف اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جب کوئی ان کا کوئی ڈیپلومیٹ یا اس طرح کا کوئی ان کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کو رسائی دی جاتی ہے تو اگر وہ رسائی مانگ رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ روہ کے لیے کام کر رہا تھا یہ ساری کنفیون ہے اس کو کلیر کون کر سکتا ہے ان سارے سوالات ہوں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بات ہو رہی تھی کہ اب پٹھانکور واقعے کی پاکستان ٹیم گئی اس کے بعد اب انڈیا کا مطالبہ آ رہا ہے کہ اب پاکستان میں بھی انڈین انکوئری ٹیم کو اجازت دی جائے اور وہ پاکستان آ کر یہاں پر انکوئری کرے تو کیا پاکستان اجازت دے سکتا ہے سلمان گنیس اب ابھی تک جتنا لچک کا مظاہرہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو ان کی انکوئری ٹیم کو بھی اجازت دے دے گا اور روہ کے ایجنٹ سے مطالق آپ نے دیکھا کہ ابھی تک حکومت نے بالکل بھی کوئی واضح موقف نہیں دیا انکوئری کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی پرویز رشید صاحب سے یہ جب کوسٹن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے وقت میں ڈیسائیڈ کیا تھا یعنی کہ حکومت تو کلیر ہے ہی نہیں ہے دیکھیں علیہ جب آپ ہندوستان سے تعلقات کی بات کریں گے جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان سے مذاکرات کی یا تعلقات کی بات کر رہا تھا تو اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارا تو ہندوستان کے خلاف ایک کیس ہے اور کیس کیا ہے جو اس پر بنیادی چیز ہے کشمیر اور یہ ریزولیشنز ان کی یا ہماری نہیں ہے یہ اقوام متعدہ کی ریزولیشن ہے اور پاکستان کو ایک ایج مل ہے پہلی دفعہ ایک اقتصادی حوالے سے جو آپ نے ایک نامی کوریڈور کا مہدہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ آپ ریشیا نے آپ سے مہدہ کیا ہے چین آپ کے پیچھے کڑا ہے امریکہ افغانستان کے اندر آپس کی ضرورت ہے لیکن اسی مہدے کو سبوتاج کرنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ ایک نامی کوریڈور کا جب سے آپ نے مہدہ کیا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بھوکا ننگا پاکستان ہے یہ تو نیکلئر پاکستان بن گیا اور یہ دفاعی اتبار سے خودنصاری کی منزل پہ پہنچ گیا آج اگر ان کو اندر سے ڈسٹر نہ کیا گیا پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تقریب کاری کو پروان نہ چڑھایا گیا تو یہ اقتصادی حوالے سے بھی خودنصاری کی منزل پہ پہنچ جائیں گے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری اپنی ریزرویشن ہے ہندوستان سے کسی خیر کی توہ کو نہیں رکھنی چاہیے اب آپ نے جو پتھانکوٹ کی بات کی ہے میرا خیال یہ مرلا نہیں آئے گا کہ وہ ان کی ٹیم یہاں آئے میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ خدا کرے کہ ہماری جو ٹیم وہاں سے گئی ہے وہ خیر خریت سے واپس آجائے اگلے چند روز اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ ان کا جو جسوس آتا ہے یہ معاملہ کھلنا ہے کہ دیکھیں مودی صاحب نے جو بات ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر جا کے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو توڑا ہم نے مکتبانی کی مدد کی اور اس جنگ میں میں نے خود حصہ لیا اور ہندوستان کی تاریخ کیا ہے دیکھیں میں مودی صاحب کو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پہلے پرگرام میں بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک تو مودی صاحب وہاں دس سال برس اقتدار رہے چونکہ یہ جب لیڈرشپ ہوتی ہے دنیا کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی لیڈرشپ مذاکرات کی بات کر رہی ہوتی ہے تعلقات کی بات کر رہی ہوتی ہے یہ گروہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی پنڈی کی مثال دی اسلامباد کے اندر کہ مودی صاحب نے جو سٹانس لیا ہوا ہے یہ گوربہ چوف ثابت ہوں گے ہندوستان کے کیا یہ جو ہندوستان کے اندر موں کالے کیے جا رہے ہیں لبرل انعاصر کے کیوں ہیں انہوں نے ایوارڈ کیوں واپس کی ہیں کہ مودی صاحب ہندوستان کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے فائدے میں ہیں لیکن ہمیں اپنی کچھ لائنز ڈراؤ کرنی چاہیے ہندوستان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اور پاکستان کے اندر جو امن کی آشا کی بات کر رہے تھے اور ہمارے جو لبرل انعاصر دیکھیں خرشید کسوری صاحب بڑے ریزنیبل آدمی ہیں دیکھیں انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ ہم تعلقات چاہتے تھے ہم مذاکرات کر رہے تھے اور ان کا مائنڈ سیٹ سامنے آ گیا ہے جب خرشید کسوری صاحب وہاں پر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے اور خاص طور پر جو سوٹیل سکتے کے اندر بننے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو کیوں سمجھنے ہیں یہ آپ کے نواز شریف صاحب کے کسی بندے سے پوچھیں میں بطور جنرلسٹ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کوئی نا کوئی تو آپ کوئی بیگراؤنڈ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا اگر آپ نواز شریف صاحب کو بیگراؤنڈ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک انڈین جنرلسٹ وہاں سے تھے اس نے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور آپ کا پرائم نسٹر کچھ اور بات کر رہے ہیں تو میں نے اسے کہا تھا کہ اس پرائم نسٹر سے بھی خبردار رہے ہیں کہ یہ جو آپ سے تعلقات اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ وہی پرائم نسٹر ہے جس پہ امریکی پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کالز کی تھی پانچ اور اسے کہا تھا کہ ایٹمی دماغوں سے باز رہے ہیں اس نے ایٹمی دماغیں کھڑکا دیئے تھے آج تک ہندوستان کو دوبارہ جورت نہیں میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں سیاسی لیڈرشپ کے اپنے اپنی ترجیہات ہوتی ہے لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہماری کچھ ترجیہات تیہ ہونی چاہیے اور مذاکرات کی بات ضرور کریں اس وقت دنیا یہ جو نئی صدی ہے نا نئی صدی کے اندر جنگیں نہیں ہو رہی اے آلیہ وی بی ان ملکوں نے بیٹھ کر اپنے معاملات تیہ کر لیا جن کے درمیان سو سو سال سے تنازات تھے کہ اگر یہ یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں میری اس پر ریزرویشن ہے اگر پرائیم نسٹر صاحب ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ایک سو پچپن دفعہ آپ مذاکرات کر چکے ہیں وہ اپنی زد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آیا اس نے کشمیریوں کے جتنی انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہوئی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوئی اور بات یہ کہ ہمیں کشمیریوں کا کیس پیش کرنا ہے عالمی محاذ پر پیش کرنا ہے میرا تو اگر آیا آپ پوچھیں شکوا گوربٹ سے کیا ہے تو میرا شکوا تو یہ ہے بطور جنرلسٹ کہ یہ جسوس پکڑنے کے بعد دنیا کو بتانا چاہیے تھا بیرونی محاذ گرم کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے تو لبکشائی کرنے کی زہمت ہی نہیں کی جنرل صاحب کیا سمجھے ہیں ایک چھوٹو سا بات میں ضرور کہوں گا ایک آدمی جس کا ڈیو کریڈٹ ہو وہ ضرور دینا چاہیے اس جسوس کو پکڑنے سے دس دن پہلے آپ کے مشیر خارجہ نے کہا تھا کہ جناب آپ نون سٹیٹ ایکٹرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کا سٹیٹ ایکٹر راہ جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوظ ہے اس حوالے سے میں سرطاج عزیز کو ضرور اپریشائیٹ کروں گا لیکن اس کے بعد تو وزارت خارجہ نے بھی لبکشائی نہیں کی جنرل صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ پتھان کورٹ کی انکوئری کی جو پاکستان پاکستانی ٹیم گئی ہے اس کے بعد آپ وہ کہیں گے کہ ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان ان کو ایکسس دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے دیکھیں جب آپ نے ایک دفعہ کمپروبائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کی انڈ کوئی نہیں ہوتا ایشو یہ ہے کمپروبائزز میں سیاسی طور پر بھی جب کمپروبائزز کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ پوچھ یہ کمپروبائز کیوں ہو رہے ہیں جنرل صاحب اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ہم انٹرنیشنل پریشر پہ انٹرنیشنل پریشر پہ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کے پریشر کے تحت ہم ہندوستان کے سامنے بچھے جا رہے ہیں یہ میرے یقین کی حد تک مجھے یہ جو ہے نا یہ میں کہنے کو تیار ہوں اس میں اس میں وہ اس لیے کہ جس دن یہ دھواکہ ہوا تھا یہ پتھان کو انگیسٹرڈ ہوا تھا جس میں نے پہلے بات کی وہ تو انڈین میڈیا خود کہا رہا تھا کہ یہ غلط ساری ڈراما سارا غلط ہو رہے سارا تو ہم نے اس کو نا صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے تحقیقات کا فیصلہ کیا پرائیم سر صاحب نے موجی کو تقریب بھی ٹیلی فون بھی کیا سب کچھ کیا ہم نے ہم کیوں اس بات پہ مصر ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ہی اچھے بچے ہیں دنیا میں ہمیں بوائس کلڈ بننے کا کیوں شوق ہی پاکستان پاکستان ہے اس خطے میں پاکستان کی ایک اہمیت ہے جنرل صاحب اچھا بھی دکھانا چاہیے لیکن وہ ہی بات ہے سلمان صاحب کی کہ پاکستان کی قیمت پر تو نہیں دیکھی اچھا تو آپ نے دکھانا ہے جو پاکستان ہے وہ ہے اس کو آپ چینٹ تو نہیں کر سکتے پاکستان کو آپ دنیا کو کیسے ہی بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے صاحب جو مرضی کرتا رہے ہم اس کی حربت ماننے کو تیار ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں ہندوستان تو کسی کی بات نہ صرف نائی کے سنتا ہے بلکہ دنیا ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو مطلعوں ٹھہرائے کیوں ہم نے چینہ پاکستان ایک نامل کارڈر کی بات کی ہے اس سے بھی بڑھ کر ایشو آپ کا گوادر پورٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کا ایک حصہ نظر آتا ہے لیکن نقیقت یہ ہے کہ جس دن گوادر پورٹ پوری طرح ایکٹیو ہو جائے اس دنیا میں تو انڈیا نوشن میں جو تین انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان اس کی نیوی اور پاکستان کے دوست مل کے دو کو فوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی معیشت سٹینسل کر سکتے ہیں پاکستان اس وقت سوچے ہیں یہ وہ حالات ہیں جس کے تحت ہندوستان کو سپورٹ کر کے پاکستان کو اس مقام پر لائے جا رہا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری ڈیٹس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں ڈیٹس کی وجہ سے ہمیں اپنے سیکیورٹی کو قربان نہ کرنا پڑ جائے اس لیے تو میں ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل اسٹیپشمنٹ بھی انٹرنیشنل پاورز بھی وہ پاکستان کو ہاں پہ لانے کو تیار ہیں جہاں پہ پاکستان ہر وہ کرنے کو تیار ہو جائے جس سے ان لوگوں کے مفادات کو سکنا پہنچے بلکہ ان کے مفادات کو بڑھاوہ ہو اس لیے تو پاکستان کو ہم اتنے طاقتوار نہیں ہیں فیزیکلی لیکن اللہ تعالی نے جو ہمیں لوکیشن عطا کی ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں سب کچھ جو ہمارے پاس ہماری جو سٹریٹیڈک پوزیشن ہے وہ کافی سٹرونگ ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں جنرل صاحب کیا ایسا پوائنٹ آئے گا کہ پاکستان کی حکومت کہے گی انڈیا سے کہ ایناف ایناف اب جو ہے یہ جو اگر آپ نے لحشک کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہماری جانب سے نہیں ہوگا دیکھئے بعد میری بڑی بری لگے گی بہت سارے دوستوں کو جس دن پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میرے مفادات پاکستان کے اندر ہیں میرا پاکستان سے باہر کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے پاکستان میں ہے پاکستان کے ساتھ ہے اس دن آپ کے مسائل ہلونا شروع جائیں گے میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہوں آپ یہ توکو کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کر پائیں گے بڑا مشکل سوال ہے یہ ہاں میں جواب دینا میری لئے بہت مشکل ہے مطلب کے نام میں ہے سلمان گنی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ را کے جو ایجنٹ کا بوشن یادب کے جو پکڑا گیا ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی حکومت کی خاموشی سے کوئی وقت لگے گا اور وقت لگنے کے بعد یہ ہوگا ہے کے ایکسس بھی دے دی جائے گی اور شاید یہ پھر انڈیا کے حوالے بھی کر دیا جائے ریمی ڈیویس ترز کا کوئی نہ کوئی کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھیں آج جو پاکستان کی حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے بنی ہوئی ہے یہ آپ نے اور میں نے نہیں بنائی اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے ان پہ آلی ہے ایک خوف سوار ہوتا ہے یہ دوزار اٹھارہ بھی تو آ رہا ہے اس حکومت سے پہ تو ویسے بھی پاپ ہوتا ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی دوزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کے عوام نے پھر فیصلہ کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کبھی غلط نہیں ہو سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کسی ایک معاملے پہ کنسینسز ہے تو وہ انڈیا کے معاملے پہ ہے قومی مفادات کے تحفظ کے معاملے پہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کے صدباب کے حوالے سے ہے اگر وہ اس میں کسی جگہ بھی کمپرومائز کریں گے تو پھر فیصلہ تو عوام کے ہاتھوں میں ہے اور جو لوگ انڈیا کے معاملے میں سوفٹ ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کل کی بات ہے اس ملک کے اندر ہمارے میڈیا کے اندر یہ جو انڈیا سے تعلقات والی بات آج کل انہیں سام کیوں سنگا ہوگا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ کمپرومائز کر سکتی ہے قومی مفادات سے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا جو جنرل صاحب نے کہی ہے کہ ہماری ایک اسٹریٹیجک اہمیت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے ایک عرصے سے ہم نے ٹیک آف کرنا شروع کیا تھا پرابلم کس کو ہے دیکھیں پرابلم انڈیا کو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کلیر کرنا چاہیے اور یہ پتھان کورٹ کے واقعے پہ تحقیقاتی عمل اور ہندوستان کے طرز عمل پہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے بھر کی نگاہوں میں مطبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے آپ ایک دفعہ بات تو کریں پارلیمنٹ کے اندر سے جو فیصلہ ہوگا وہ دنیا تک جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو نیکلئر کے حوالے سے نیکلئر کے لیے ہم نے بڑی ساری قربانییں دی ہیں اور یہ نیکلئر کا ہی عزاز ہے کہ آج تک ہندوستان کو میلی آنکھ ڈالنے کی جرد نہیں ہوئی وہ صرف سازش کر سکتا ہے اور جہاں تک جنرل صاحب نے میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ جو میزائل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نائنٹی سیونٹی ون نہیں ہے یہ دوزار سولہ ہے اور ہندو کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کس پوزیشن میں اور وہ وہاں کھڑے ہیں ان کا میزائل پروگرام کہاں پر ہے اور ہماری میزائل سٹنٹ کیا ہے یہ اسے بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ ہمارے پاکستان پر میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا لیکن آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے معاملے پر آپ کو لائنز ڈا کرنی پڑیں گی دشمن کو دشمن سمجھنا ہوگا اور مذاکرات بھی مشروط ہونے چاہیے کشمیر سے اور پانی کے ایشو پر یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جب تک آپ مذاکرات مشروط کر کے ان کی نیت کا اظہار نہیں دیکھ لیں گے ٹیبل پر بیٹھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں جنرل صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دہشتگردی کی بات کر رہے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ تالبان ہے یہ فینومنہ ہم نے دیکھا کہ یہ فنڈنگ تو انڈیا سے ہوتی ہے اور اب روہ کے ایجنٹ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پکڑے جا رہے ہیں یہ روہ جو ہے یہ سب یہ اگر کر رہی ہے اس طرح کی کاروائیاں اور پاکستان میں تو ان کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں تو یہاں پر ان کے فسلیٹیٹر بھی تو ہیں وہ گروپ بھی تو ہیں تو یہ ایجنسز کو چاہیے نا کہ ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے جو کہ لوکل لوگ ہیں دیکھئے بہت ہم آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے میں دو چیزیں یہاں پر مضاحت کرنا چاہتنا ایک کوئی ایک پروٹوکول ہے اگر آپ کبھی موقع ملے تو بڑھی ہے گا اس کو یہ آج سے بہت پہلے ایک دستاوی ذات تیر طور پر ترتیب دے گئی تھی اندوستان میں جس کا ایک مین مقصد ہی ہے ہی تھا کہ پاکستان کو کس طرح کیسے ٹاکٹ کرنا ہے ہمیں یہ جو ہمارے ذہن میں یہ جو ابہام رہا ہے اس کے وجہ سے ان کو یہ سپیس مل جاتی ہے جہاں پہ وہ یہ کھروائیں کر سکتے ہیں میرے ذہن میں پہلے دن سے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ طالبان یہ چھوڑ مچا ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں کہاں پہ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں سارا کچھ یہ کچھ ہماری سمجھ میں شاید کچھ دیر سے بات آئی ہے یہ لیکن اب تو بے نکاح ہو چکے ہیں ایک اتنا بڑا واضح ثبوت دیکھئے میں بہت عرصے سے بات کروں جب مشرف میں بھی جب آخیر میں جب جا رہے تھے تو جاتے ہیں انہوں نے یہ بات کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اوفیشل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جل میں مشرف نے اگدہ مجھ سے پوچھا تھا کیا مصطفیہ ہندوستان کے ساتھ ہماری سلا ہو سکتی ہے جب آگر آخی بات ہی تھوڑتی میں نے کہا سارا آپ اس کو اگر ہمارے سکر کشمیر بھی دے دیں سارا کچھ اس کو دے دیں ہماری سلا نہیں ہو سکتی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کا جگر چیر کے بنایا ہو جسے کہ پاکستان واقعہ ہو ہندوستان آپ خدا نہ خواست اللہ نہ کرے میری زبان موں پہ خاک اگر آپ یہ لکیر جس کو خون سے کھینچا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عام لکیر ہے اس کو ہٹا دیں آپ دیکھیں ہندوستان کام پہنچتا ہے پھر اس میں یہ شوئی ہے میں بات سمجھنے چاہیے جو ہمارے ایجنسیز ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں ہمارا جو ایک گورنمنٹل لیک آف فوکس ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے اس چیز پہ دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیفرنس آف آپینین موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے اڈریس نہیں ہو پا رہے جنرل سار بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سلمان گنی سب آپ کو بہت شکریہ ایک فکر ہم اجازت دیں پارلیمنٹ بریدی بہت محترم ہے اس کو خدا کے لیے ازاد کرنے اس کو پارلیمنٹ بنا دیں نہیں تو ازاد کس سے کروانا ہے اب تو ازاد ہے نا پارلیمنٹ چار لوگوں کے ہاتھ میں غلام ہیں پارلمنٹ آف کی اس سے ازاد کرنے پر آپ دیکھئے آپ کے مسائل میں اس کو ماننے سے بلکہ انکار کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بھی آزاد نہیں ہے یہاں پر کھولیں گے راز تو پھر بہت آلے افشاہ ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ مہمانوں کا کیا پروگرامیں تشریف لائے ناظرین یہاں پر حاصل بحث یہی ہے کہ حکومتوں جو بھی سیول حکومت ہے الیکٹر نمائندے ہیں ان کو نہ صرف اپنے ریاست کے مفادات عزیز ہونے چاہیے قوم کی ترجمانی بھی ان کی خواہشات کی امنگوں کے مطابق کرنی چاہیے اور جہاں پر ریاست کا سوال ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس وقت فضاء لگ رہی ہے وہ کمپرومائز کی لگ رہی ہے اس کو دور ہونا چاہیے آج کی اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ